ورلڈ کرپ سے ڈیرڈ ماہ کی دوری پر ایک بار پھر پاکستان کرکٹ بورڈ میں تبدیلی کے بادل منڈ آنے لگے ہیں وزارت بین اصوبائی رابطہ نے چیئرمن پی سی بی زکا شرف کے مستقبل پر فیصلے کے لیے وزیراعظم ہاؤس کو ہٹ لکھ دیا ہے زکا شرف کو جولائی میں پاکستان کرکٹ بورڈ کی منجمنٹ کمیٹی کا چیئرمن مقرر کیا گیا تھا اس سے قبل ان کو پی سی بی پیٹرن وزیراعظم شہباز شریف نے حکمتی اتحادی جماعت پاکستان پیپس پارٹی کے خواہش پر پی سی بی بورڈ آف گورنرز میں نامزد کیا تھا تاہم زکا شرف عدالتی حکم امتناہ کی وجہ سے چیئرمن منتخب نہیں ہو پائے تھے جس کے بعد منجمنٹ کمیٹی بنا کر اس کا سربراہ زکا شرف کا مقرر کیا گیا تھا پارلیمانی حکمت کی مدت ختم ہونے کے بعد الیکشن کمیشن نے سیاسی بنیادہ پر ہونے والی تمام تقریریوں کو منسوخ کرنے کو کہا تھا جس پر وزارت عبدالصبائی رابطہ نے زکا شرف سمیت دو ناموں پر وزیراعظم کے احکامات کے لیے خط لکھ دیا ہے وزیراعظم کے پرنسپل سیکیٹری کو لکھے گئے خط میں سیکیٹری آئی پی سی ہنی فورکزہی نے لکھا ہے کہ منسوخ کے زیر نگرانی زکا شرف اور فیڈرل لینڈ کمیشن کے چیرمن پیر سید احمد نواز شاہ کے نام ہیں ان کے مستقبل کے حوالے سے وزیراعظم آفیس مزید ہدایت دے واضح رہے کہ ایک سال سے بھی کم مدت میں پی سی بی کے تین سربراہ تبدیل ہو چکے ہیں